ہم وہ کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کیا تھا یہود خیبر کو نہیں بھولے آپ بھول چکے کیا آپ جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں خیبر کے قلوں میں پناہ لینے والے یہودی کھانے پینے کا سامان لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے منتظر تھے خیبر کے قلے ایک ٹھوس اونچی جگہ پر تھے اگر آپ نے تیر مارا تو وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا اگر تم پتھر بھی پینکو تو وہ ان تک نہیں پہنچے گا اگر آپ چکھائیں گے تو آپ کی آواز آپ تک نہیں پہنچے گی خیبر تباہ نہیں ہوا خیبر فتح نہیں ہوا تھا اسلامی فوج کئی دن محاصرہ کیے انتظار کرتی رہی لیکن یہودیوں نے قلے نہیں چھوڑے مسلمانوں کا زخیرہ اور ان کے حوصلے ختم ہونے والے تھے پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمتی عملی تیار کی خجور کے درخت کاٹے جائیں گے خیبر کے یہودیوں کی معیشت ایک ایک کر کے منقطع ہو جائے گی ان کی قسمت ٹوٹ جائے گی ان کا مستقبل اکھڑ جائے گا کیونکہ یہودیوں کے لیے پیسہ دولت اور خوشحالی سب کچھ تھا جیسے جیسے درخت کاٹے گئے یہودی تباہ ہو گئے درختوں کے کٹ جانے کے بعد یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور یہودیوں کے دار الحکومت خیبر سے اتنا سامان لے کر چلے جائیں گے جتنا وہ لے جا سکتے تھے جنگی خیبر میں شامل ہونا چاہتے ہو تو درخت بھی کاٹ دو آج آپ لانت بھیجیں گے تو بھی آپ کی آواز یہودیوں تک نہیں پہنچے گی پتھر پینکو گے تو اسرائیل تک نہیں پہنچے گا اگر آپ تیر بھی ماریں گے تو وہ ان تک نہیں پہنچے گا لیکن آپ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتی عملی پر عمل کر سکتے ہیں اپنی کلہاڑی لے لو اور یہودیوں کے درخت کاٹ دو وہ کیسے ہر یہودی کی جائیداد جو آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے ایک درخت ہے ہر یہودی سابون جو آپ استعمال کرتے ہیں ایک درخت ہے ہر کولا جو آپ پیتے ہیں ایک درخت ہے ہر یہودی پانی جو آپ پیتے ہیں ایک درخت ہے کوکس، پیپسی، فنٹا، ایمین ایس، ای ایم سی ڈونالڈز، ڈومینوز، پیزا ہٹس، ٹیسکوز، سینس بریز، موریسنز، آریل، الجیڈاس، میکس، دانونز اور گوگل کو دیکھیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ان کے درخت ہیں کیا آپ خیبر کی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں لہٰذا بائیکارٹ کی کلہاڑی اٹھاؤ اور یہودیوں کے درخت کاٹ دو ہمارا اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی معمولی سی نیکی بھی کرے گا اسے اس کا عجر ملے گا اس پیغام کو اپنے تمام مسلم گروپوں تک پہنچائیں آؤ مسلمانوں خیبر میں شامل ہونے کا وقت ہے تو کیا ہم اتنے کمزور ایمان والے ہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکتے